بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک جانب تو اڈیالا جیل میں عمران خان صاحب پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں اور اب کھیل خطرناک اور انتہائی گندہ ہو چکا ہے ایک ایسے وقت پر جب تبادلوں پر تبادلے اڈیالا جیل سے کیے جا رہے ہیں ایک ایسے وقت پر جب اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپریڈنڈنٹ لا پتہ ہیں اور ان کی گمشدگی کے باوجود ان کو لا پتہ کیے جانے کے باوجود اڈیالا جیل کے ڈپٹی سپریڈنڈنٹ پر غصہ کم نہیں ہو رہا ان کے ساتھ بھی ایک انہونی ہوئی ہے لیکن اس سب کے درمیان اڈیالا جیل میں تین تگڑے افسر لگا دیے گئے ہیں یہ ڈیٹیلز کیا ہیں یہ اہم ترین اپنیٹ صاحب کے سامنے رکھنی ہے جبکہ عمران خان سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم ترین درخواست لے کر پہنچے ہیں یہ کیس کیا ہے اور یہ کیس جو کہ تین عدالتوں کے درمیان ایک فٹبال بنا ہوا ہے بلاخر عمران خان صاحب اس کیس کو سپریم کورٹ لے جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں درخواست خان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے ساتھی ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی چانسلر انتخاب جو ہے اس میں بھی انہونی ہوئی ہے اور اس کی اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور عمران خان صاحب کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے راستے میں کچھ روڑے اٹھکائے جا رہے ہیں یہ ڈیٹیلز آج کیسے ویڈیو کے ایجنڈے پر ہوں گی سب سے پہلے جو عجیم سی ایک چیز ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ معاملہ اتنا خراب ہے اس وقت ملک کے اندر حالات کہ جنرل فیض حمید گرفتار ہوئے پھر دو ریٹائرڈ بگیڈیرز ایک ریٹائرڈ لیفٹین کرنل گرفتار ہوا پھر ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل جو ہے انہیں اٹھا لیا گیا پھر ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ کے بعد جو سابق تھے محمد اکرم جو کہ ابھی تک گمشدہ ہیں ابھی تک لا پتہ ہیں ان کی اہلیا نے لاہور ہائیکوٹ کے اندر یہ کیس بھی دائر کیا ہوا ہے ان کی گمشدگی کا وہ میڈیا کہہ رہا ہے تحویل میں ہے وہ گمشدہ ہیں لا پتہ ہیں اغواہ ہیں حفاظتی تحویل میں ہے کس ادارے کے پاس ہیں کس طرح کا معاملہ ہے یہ کسی کو نہیں پتا ٹھیک ہے جی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ اور اڈیالا جیل کے افسران کو بھی پکڑا گیا لیکن انہیں کلیر قرار دے دیا گیا اس کے بعد کل پرسوں پھر تبادلے ہوئے ایک سابق آئی جی جیل خانہ جات کو پکڑا گیا لیکن انہیں بھی تفتیش کے بعد کلیر قرار دے دیا گیا اب یہ جو ڈپٹی سپریڈنٹ ہیں سابق محمد اکرم ان پر یوں لگ رہے کہ غصہ کم نہیں ہو رہا اور جس شخص نے پندرہ سال سے زیادہ عرصہ ادارے کو دیا جیل خانہ جات کے محکمے کو اس بندے کے ساتھ یہ محکمہ کیا کر رہا ہے جی کہ وہ گمشدہ ہے تو اس کی بازیابی کے لیے کوئی کاغذ جاری ہوتا کوئی نوٹفیکیشن جاری ہوتا نہیں اب اس سے زیادہ نیچ حرکت کیا ہے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی اور بلکہ ایمان مزاری صاحبہ جو کی وکیل ہیں انہوں نے بھی یہ شیئر کیا کہ جبری طور پر لاپتہ محمد اکرم کے گھر پر نوٹس چپکا دیا گیا ہے کہ ان کی چار ماہ کی حاملہ بیوی اور تین بچے دو دن کے اندر گھر خالی کریں پہلے بیوی بچوں کے سامنے اکرم صاحب کو لاپتہ کیا جاتا ہے اور پھر بارہا ریڈز کیے جاتے ہیں ان کے گھر پر ان کی گمشدگی کے بعد بھی اور آج یہ بے شرمی کا مظاہرہ کیا گیا یہ ایمان مزاری صاحبہ کا کہنا ہے یہ ایک بڑی علامنگ سی چیز ہے ظاہری بات ہے اور بڑی تشویشناک سی چیز ہے لیکن اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اندر کھاتے جو چل رہے ہیں اس کے مطابق all is not well سب اچھا کی ریپورٹ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے اب راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں اڈیشنل سپریڈینٹ سمیت تین نئے افسران جو ہیں انہیں تعینات کر دیا گیا ہے خان صاحب نے ریسٹلی کہا ہے کہ جی مجھ پر اب کچھ زیادہ ہی سختی کی جا رہی ہے اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب سے جیل کا عملہ بات تک نہیں کرتا آئیسولیشن میں خان صاحب کو رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے غالباً جو ان کے سیل کے اندر گٹر کا ڈھکن ہے وہ کھول دیا گیا ہے تاکہ بدبو ہو خان صاحب کو چوبیس گھنٹے کے اندر پانی جو ہے استعمال کا وہ ایک بالٹی پانی دیا جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ وہ ٹوٹیوں سے پانی میں آ رہا اور اس پانی کے اندر بھی ریت ہوتی ہے تو مشکلات تو خان صاحب کے لیے ہیں اور اب اس سب کے اندر آبویسلی نئے افسران کا جو یہاں پہ ان کی تایناتی ہے وہ اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ آبویسلی اب جو نئے لوگ آئیں گے وہ اب جو کچھ بھی ہے اسی طرح سے کریں گے اور جو اتنے افسران تبدیل ہوئے اڈیالا جیل کا عملہ تبدیل ہوا تو یہ چیز ہم ذرا سمجھ سکتے ہیں تو اس وقت راولپنڈی کے اڈیالا جیل میں اڈیشنل سپریڈنٹ سمیت تین نئے افسران جو ہیں انہیں تاینات کر دیا گیا ہے جیل ذرائع کے مطابق علی امیر شاہ کو اڈیشنل سپریڈنٹ جیل راولپنڈی تاینات کر دیا گیا ہے جبکہ آمیر فیاض بھٹی کو ڈپٹی سپریڈنٹ ایڈوکیشن تاینات کیا گیا ہے جیل ذرائع کے مطابق جماعت علی کو ڈپٹی سپریڈنٹ جیوڈیشن اڈیالا تاینات کیا گیا ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اسسسٹن سپریڈنٹ کی پوسٹ اور دوسری ڈپٹی سپریڈنٹ جیوڈیشن جو ہیں اڈیالا جیل کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ ہے جیل ذرائع کا بتانے کے تینوں افسران کو محکمہ داخلہ پنجاب کی دائیت پر اڈیالا جیل میں تاینات کیا گیا ہے خیال رہے کہ امران خان صاحب کی مبینہ سہولتکاری اور اختیارات سے تجاوز کے الزام میں اڈیالا جیل کے سابق ڈپٹی سپریڈنٹ محمد اکرم چودہ گس سے لا پتا ہیں اور ان کی جگہ تائر صدیق شاہ کو اڈیالا جیل کا ڈپٹی سپریڈنٹ مقرر کیا گیا تھا جیل میں امران خان کی مبینہ سہولتکاری کے شبے میں اڈیالا جیل کے مزید دو افسران سے پوچھ گش شروع کی گئی تھی افسران میں اڈیالا جیل کے سابق ڈپٹی سپریڈنٹ زفر اور اسسٹنٹ نازم شامل تھے دونوں افسران سابق ڈپٹی سپریڈنٹ جیل محمد اکرم کے قریب رہائش پذیر تھے ڈپٹی سپریڈنٹ محمد اکرم سے حاصل کردہ معلومات پر مزید ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چھے ملازمین سے پوچھ کچھ کی گئی محمد اکرم کے دو اردلی تین وارڈرز اور ہیڈ وارڈرز سے بھی پوچھ کچھ کی گئی اور تمام ملازمین ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ محمد اکرم ان کے قریبی ہیں لیکن اب نئے افسران کا آنا اس جانب ایک بڑا واضح بڑا کلیر اشارہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے اور ابھی تک جو سختیاں ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے ان سختیوں کے اندر بھی عمران خان صاحب کے لیے ان دی کمنگ ڈیز اضافہ ہو سکتا ہے وہیں دوسری جانب اگر ہم آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کریں تو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کے لیے جب سے خان صاحب نے اپلیکیشن دی ہے اور وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں حکمران ٹولے کی کامپین ٹانگنا شروع ہو چکی ہے وہ اب ایک اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جیس کے پیچھے گولڈ سمیت فیملی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یہ الیکشن عمران خان نے جیت جانا ہے یعنی یہ ماننی پڑے گی بات کہ نون لیگ والوں کو اور عمران خان کے مخالفین کو مقدرہ کو بھی پتا ہے کہ یہ الیکشن خان جیت جائے گا جیسے انہیں پتا تھا کہ پاکستان کا الیکشن بھی خان نے جیتنا ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان پر سفارتی دباؤ بہت بڑے گا جب آکسفورڈ یونیورسٹی عمران خان صاحب کو اپنے چانسلر کو انویٹیشنز دے گی تو اب اس معاملے کے اندر بھی روڑے اٹکانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی بطور چانسلر نامزدگی کے خلاف آکسفورڈ یونیورسٹی کو متعدد ای میلز جو ہے وہ محصول ہوئی ہیں اب محصول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی یا ایک ناریٹیف بنانا ہے یا جو کچھ بھی ہے پریشر بلڈ اپ کرنا ہے برطانوی سفیر تک پہ جو ہائی کمیشنر ہیں پاکستان میں جین میاریٹ ان کے خلاف بھی گندہ گھٹیا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک خبر دے دوں کہ اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر جب کوئی خبر آتی ہے اور وہ سارے چینلز پر منوان ایک ہی طرز پر ایک ہی اینگل کی ایک ہی طرح کی خبر ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا واضح ہمارے لیے اشارہ ہوتا ہے ایک بڑی ویک اپ کال ہوتی ہے ہمارے لیے اور ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اب یہ خبر کہاں سے آئی ہے آپ بھی سمجھ جائیے گا کیونکہ پاکستان کے تمام تر میڈیا چینلز پر لفظ بلفظ یہی خبر چل رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی بطور چانسلر نامزدگی کے خلاف فاکس فورڈ یونیورسٹی کو متعدد ای میلز محصول ہو گئیں جس میں نامزدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی بطور چانسلر نامزدگی جو ہے اس کے خلاف فاکس فورڈ یونیورسٹی میں بیش کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی کے بانی عوامی اور ذاتی ریکارڈ پریشان کن رکھتے ہیں اس کا بغور جائزہ لینا ضروری ہے انہوں نے ایسے اکثر خیالات کا اظہار کیا ایسے اقدامات کیے جو انتہا پسند گروہ سے ہم آہنگ ہیں پی ٹی آئی کے بانی عوامی اور ذاتی ریکارڈ پریشان کن رکھتے ہیں ایسے لوگ جن کی حمایت نہیں کرتا ان کی حمایت کر چکے ہیں شہید بھی قرار دے چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب پارلمنٹ کے فلور پر اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ انہیں کئی بار بدسلوکی کو فروغ دینے والے بیانات پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا پوری ایک آپ دیکھیں اور پھر یہ بھی اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اسمت دری کے واقعات پر خواتین کے لباس کو مورد الزام عمران خان نے ٹھہرا دیا اس طرح کے حربوں کے اوپر اس وقت بچارے نون لیگ والے جو ہیں وہ اتر آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت نون لیگ والے جو ہمارے دوست ہیں ان کی حالت قابل رحم ہو چکی ہے کہ انہیں انڈ پہ اس طرح کی گھٹیا نیچ اور تھرڈ کلاس حرکتیں جو ہیں اگر یہی کرنی ہے تو پھر اپنے بڑے میاں صاحب کو کہیں کہ وہ کاغذات جمع کرا دیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اور وہ چانسلر بن جائیں تاکہ پاکستان سے بھی کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بن کے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر سکے اور عمران خان صاحب نے ناہلی کے معاملے پر اپیل کی جلد سمات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست بریسٹریلی زفر نے دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ عمران خان کو سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپیکر قومی سمبلی نے تائف ڈیکلیئر نہ کرنے کے غلط الزام پر عمران خان کی ناہلی کا ریفرنس بھیجا جس کے بعد الیکشن کمیشن نے سپیکر قومی سمبلی کے ریفرنس پر عمران خان کو میاں والی سے ڈی سیٹ کیا درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمران خان کو انتخابات لڑنے سے روکا گیا لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ الیکشن کمیشن کے خلاف اپیل پر سمات کر رہا تھا مگر اسلام بد ہائی کورٹ نے اپیل واپس لینے کی استعداد منظور کرنے سے انکار کر دیا درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ اسلام بد ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ لارجر بینچ کاروائی آگے نہیں بڑھا پا رہا اسلام بد ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف اپیل کو جلد سمات کے لیے مقرر کیا جائے اب یہ اس سب کے اوپر ساقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ بہت دلچسپ کیس ہے جو تین اعلیٰ دالتوں میں فٹبال بنا ہوا ہے کہانی شروع ہوتی ہے 22 اکتوبر 2022 سے جس دن توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن فیصلہ دیتا ہے عمران خان کودہ اہل کرتا ہے سیشن کورٹ میں فوجداری کا روائی چلانے کا آرڈر کرتا ہے اس فیصلے کو عمران خان 31 اکتوبر کو اسلام بد ہائی کورٹ میں چالنج کرتے ہیں چھ سات تاریخیں پڑتی ہیں اس دوران اسی طرح کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ لارجر بنچ بنا دیتی ہے عمران خان کے وقلہ اسلام بد ہائی کورٹ میں زیرے التوا درخواست کا لاہور ہائی کورٹ کو بتاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے اسلام بد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لیں تو ہی ہم کیس کو آگے بڑھائیں گے 19 جنوری 2023 کو اسلام بد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عمر فاروق کے دالت سے درخواست واپسی کی متفرق درخواست دائر ہوتی ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ درخواست واپس لینے کی اجازت عدالت دے گی یا نہیں گیارہ ماہ بعد گیارہ مہینے تک صرف اسی بات کے اوپر عامر فاروق صاحب ٹکے رہے گیارہ ماہ بعد دسمبر دوزار تیس میں عامر فاروق صاحب کیس واپس لینے کی درخواست مسترد کر دیتے اس کیس کو لٹکانے کے بعد جس کو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں چالنج کیا کہ لارجر بینچ جو ہے وہ کیس آگے بڑھا سکے جو دسمبر دوہزار بائیس سے آگے نہیں بڑھ سکا اور اسلام بدائی کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دیا جائے سپریم کورٹ میں بھی آج تک گیارہ مہینے عامر فاروق صاحب اور آج تک سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس مقرر نہیں ہوا اس دوران الیکشن کمیشن کے اکتوبر دوہزار بائیس کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے سیشن کورٹ فائداری کیس میں عمران خان کو پانچ اگس کو سزا بھی سنا دی گئی یعنی کیس ابھی تک پینڈنگ اور یہاں پر سزا سنا دی گئی اور یہ معاملہ جو ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آٹھ ماہ کیس مقرر نہیں ہوا اور لسٹ سے یہ کیس مارچ میں بھی نکال دیا گیا جبکہ لاہور آئی کورٹ کا لارجر بینگ دسمبر دوہزار بائیس سے انتظار میں ہے اسلام بدائی کورٹ سے کیس واپس ہوگا تب ہی لاہور آئی کورٹ سن سکے گی اور اس سب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے لیکن یہ کیس بھی اس جانب ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ صورتحال اچھی خاصی خراب ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ